بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام ہے ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں الیکٹرو ہب ڈیئر ویڈز آج کی ویڈیو سن ہیٹر پر بنائی جا رہی ہے یہ آپ کے سامنے یہ پڈیسٹل فین جو دکھا رہا ہوں میں یہ پڈیسٹل فین نہیں ہے یہ سن ہیٹر ہے بلکل اس کی شیپ پڈیسٹل فین جیسی ہے یہ اس کا آن آف والا بٹن ہے ہٹنگ والا بٹن ہے اور اس کا سوئنگ والا بٹن ہے دو بٹن لگے ہیں اور اس کے بعد اس کی ایڈجسٹمنٹ آپ کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے اس کا اوپر نیچے مطلب ہائٹ جو ہے وہ کم زیادہ کر سکتے ہیں ایک سمپل سی وائر ہے اس کے بعد اس کو آپ اس کا جو اوپر والا مین پارٹ ہے چھجہ سا جو بولتے ہیں تو اس کو بھی آپ اوپر نیچے اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کے اندر ایک راڈ ہے اور یہ سائڈوں پر اس کے وہ سلور کا لگا ہوا پلیٹ آگے سیکیورٹی وائرز لگی ہوئی ہیں بالکل ہنڈر پسند پرڈیسٹل فین جیسا لگتا ہے اور اس کا کام بھی یہی ہے یہ تھرو مقصد یہ ہے کہ آپ کو موو کر کے ڈیفرنٹ سائڈوں پہ ملک تین چار سائڈوں پہ جتنا ایک پرڈیسٹل فین موو کر سکتا ہے اتنی موومنٹ کے ساتھ آپ کو ہیٹ دے گا جو سن ہیٹر ہوتا ہے بیسیکلی یہ سیف ہیٹ ہوتی ہے اس کمپیرڈ ٹو گیس وغیرہ کی سم ٹائم گیس لیک ہو جاتی ہے اس میں پرابلمز ہوتی ہیں کافی زیادہ یا جو الیکٹرک ہیٹر ہوتا ہے دوسرا جو روڈز والا سپرنگ والا وہ بہت زیادہ لائٹ کنزیوم کرتا ہے تو یہ جو سن ہیٹر ہے اس میں ایک روڈ ہوتا ہے اس میں پوائنٹس ہوتے ہیں اب اس کی مطلب دو کپیسٹیز ہوتی ہیں آپ اس کو زیادہ کپیسٹی پہ یا لو ایک روڈ کے ساتھ یا دو روڈز کے ساتھ چلا سکتے ہیں ایک روڈ اس کا ہزار وارڈ کا ہوتا ہے دوسرا روڈ اس کا ہزار وارڈ کا ٹوٹل دو ہزار اور اگر آپ ایک روڈ چلاتے ہیں تو ایک ہزار وارڈ پہ چلے گا یہ سن ہیٹر کہلیں کہ اس کی ایس کمپیرٹو جو ہیٹ ہے دوسروں سے کم ہوتی ہے ہامفل یا نہ بھی کہلیں کہ ہامفل نہیں ہوتی ایس کمپیرٹو سیف بھی ہوتا ہے گیس والے ہیٹروں سے گیس والے ہیٹر کی اکثر ہمیں کہیں نہ کہیں کوئی پرابلم سننے کو ملتی ہے کہ گیس چلی گئی یا گیس آگئی تو یہ فلان پرابلم ہوگی اس میں یہ نہیں ہے اور اس کے بعد پھر یہ الیکٹرک بھی ہے الیکٹرک جہاں مرضی اس کو موو کر رہے ہیں آپ لے کے جائیں اور ایک اچھی ہیٹ یہ پیدا کرتا ہے آپ کا روم جو ہے یہ میکسیمم اگر آپ کا روم ٹین بائی ٹین سائز کا ہے تو یہ کوئی دس بارہ منٹ میں فل سردی میں آپ کو یہ ایک اچھی ہیٹ پروائیڈ کر دے گا اس کو سن ہیٹر اس لئے کہا جاتا ہے کہ جب یہ چلتا ہے تو اس کی روشنی اس نمہ بنتی ہے کہ جیسے سورج ہے وہ مطلب نکلا کھڑا ہے اس طرح کی اس کو کمپیر کیا گیا ہے سورج کے ساتھ کیونکہ اس کے جو روڈز ہیں وہ ہیٹ پروڈیوس کرتے ہیں اور اس کی بیک سائیڈ پہ جو سٹیلز یا سلور ہے وہ اس ہیڈ کو انہانس کرتا ہے اور وہ اس میں زیادی بات اس میں شیڈوز کاتا ہے تو وہ سن کی طرح اس کی روشنی ریفلیکٹ کرتی ہے اگر اس کی پرائیس رینج کی بات کی جائے تو یہ دو ہزار سے سٹارٹ ہو کے پانچ سے چھ ہزار کمپنی وائز کوالٹی وائز اور اس کی ورنٹی وائز اس حساب سے اس کی پرائیس بھی کم زیادہ ہوگی یہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ آپ کو تھرٹی فائیو ہنڈڈ کا مل جائے گا اس کے بعد اس سے چھوٹے ہوتے ہیں وہ تھرٹی تھری ہنڈڈ کا اور تھرٹی فائیو کا فور ہنڈڈڈ کا فورٹی فائیو ہنڈڈ ڈیفرنٹ پرائیسز اس میں آویلیبل ہیں اس کے علاوہ اس پڈیسٹل لیندھ کے علاوہ چھوٹے سائز میں آویلیبل ہے جو کہ پرائیس وائز تقریباً اتنے کا ہی ہوتا ہے پچی سو تین ہزار کا اور کپیسٹی بھی اتنی ہوتی ہے لیکن جسٹ وہ ہائٹ میں نہیں ہوتا ہے اس کو آپ اپنے پاس ٹیبل پہ یا اس طرح رکھ سکتے ہیں اور سیکنڈ بات وہ موو ویسے آٹو موو نہیں ہوتا اس کو آپ اپنی ہاتھ سے ایڈڈسٹ کر سکتے ہیں تو یہ پیڈسٹل فین جو ہے یہ ظاہری بات ہے سوینگ کی وجہ سے ہائٹ کی وجہ سے یہ ایک ڈیفرنٹ اور اچھی چیز ہے اس لئے آپ کے لئے یہ میں آج لے کے آیا ہوں ڈیئر ویورز ویڈیو دیکھنے کا شکریہ